بڑاپے میں عبادتِ الٰہی، سجدے بہت بڑی بات ہے لیکن جوانی میں سجدوں کی توفیق کا مل جانا آنکھوں میں آنسوں کا نور نصیب ہو جانا خوف اور اللہ کا ڈر یہ بہت بڑا انام ہے تو یہ اللہ جس کو نصیب کرے یہ اس کی نعمت ہے اللہ کا خوف اللہ کی عطا ہے اللہ کی خشیت اللہ کی طرف سے بندوں کو دیا گیا انام ہے اللہ جس کی بہتری کا ارادہ کرتا ہے اسے اپنی خشیت کا نور دے دیتا ہے انہیں سے درنا نصیب کر دیتا ہے تقوی کی دولت دے دیتا ہے اور اگر کوئی تلیری سے کہے میں نہیں ڈرتا یا پڑھٹائی سے گناہ کرے گناہ کرنے کے بعد بھی کئی لوگ چھاتی چھوڑی کرتے ہیں تو یہ اللہ کی ناراضگی کی تلیم ہے کہ گناہ کا موقع مل جانا اور گناہ کے بعد ترانا سرکشی، تمرد اور اس پر بھی مسارت تو یہ بہت بڑی ہماکت اور اللہ کی رحمت اسے دوری کی تلیم ہے اور نیکی کی توفیق کا میسر آنا اور گناہوں سے بچ جانا اور اللہ کی خشیت اللہ کا خوف سینے میں موجود رہنا اور اگر کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراں توبہ کرنے مومن کی شان یہ بتائے گئی حضرت عبداللہ ابن مسعود عنہ سے ہے کہ جب مومن گناہ کر بیٹھتا ہے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ پہاڑ دلے آتا ہے اس کے اوپر یوں ایک بوجھ لگتا ہے جلدی جلدی تلافی کرتا ہے توبہ کرتا ہے رجوع اللہ کرتا ہے تاکہ موجود معافی مل جائے اور منافق کی مثال یہ ہے گناہ کرنے کے بعد یوں محسوس کرتا ہے بدن پہ مکھی بیٹھی تھی ہلکے شارے سے اڑھا لیں اور دن میں کتنی مرتبہ مکھیاں اڑاتا ہے ایک آدمی صویر سے شام تک شام کو سے شمار اور یاد بھی نہیں ہوتا کہ کتنی مرتبہ یہ عمل میں نے کیا ہے تو میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں بیٹھے اپنے زمیر میں اتر کے جھانک سکتے ہیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں ہم سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو کیا ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہمیں یوں لگے کہ جس طرح پہاڑ تلے آگئے ہیں یا ایسے کہ ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم یوں محسوس کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا جس طرح ہلکے اشارے سے مکھی اڑا دی بس ایسے ہوتا ہے میں اور آپ اپنے آپ کو اپنے زمیر کی عدالت میں کھڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں کہیں منافقانہ روش ہمارے طرز زندگی میں تو نہیں یا کہ وہ مومنانہ شان ہے کہ گناہ کے بعد پہاڑ تلے آ جانے کی کیفیت محسوس کرتے ہیں اور جلدی جلدی تلافی کرنے کی کوشش کرتے ہیں بے چین ہوتے ہیں آنکھوں سے آنسوں نہیں ترمتے اور رجوع اللہ کرتے ہیں طبیعت میں ایک ہی جان بے تابی اور پشتاوے کسی کیفیت ہوتی ہے ہم سے یہ ہو کیا گیا ہمارا رب ناراض ہو گیا تو میں اور آپ اپنا اندازہ کرے اور دیکھے کہ ہم کھڑے گا اللہ جلدہ شان ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے